کچھ بات کریں گے آپ خان کا ڈوگرہ سے جہاں پر میوسیبل کمیٹری میں سینٹری ورکروں کی کمی کے باعث صورتحالی ہے کہ وہاں پر گندگی کے دھیر ہی دھیر ہیں اور سینٹری ورکروں کی کمی اور صفائی کے آلات نہ ہونی کی ورہ سے جگہ جگہ کورا کرکر کے دھیر لگے ہوئے ہیں اس حالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رانا افتخان ہے رانا افتخان آپ کے باست کیا تفصیلات سے ہیں کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جب آنگاڈوگر میں صفائی سترائی کی بات کی جائے تو یہاں پہ صفائی سترائی کا نظام ابتر سے ابتر ہے جگہ جگہ کورے اور گندگی کے دھیر موجود ہیں جس کی وجہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اگر بات کی جائے گلی اور محلو کی تو جگہ جگہ پہ گندگی اور کورے کے دھیر نظر آرہے ہیں سزامیہ کی طرف سے کوئی بھی اٹھانے نہیں آرہا میرے ساتھ چیئرمن میوسپل کمیٹی حاجی علی ایک پر ڈوگر صاحب موجود ہیں آئیے ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وجہ کیا حاجی حاجی صاحب آپ بتائیے گا آپ بالکل درست پر کہہ رہے ہیں میں دو یکم جنوید ستاران تو مطلب میں چیئرمن بن کے آیا اور اس تو پہلے انیس اٹھانویے چیئرمن صاحب اس وقت سے اٹھائی اٹھتی ملازم صاحب میرے کو سیپری سینٹری برکر ہون کے چودہ سینٹری برکر نے کہ جیرے کھانگا ڈوگران دی آبادی اگرنا بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ بندے جیرے سینٹری برکر نے پورے نہیں آ سکتے گورنمنٹ کے میں اپیل کرنا اور انہوں نے ایک گورنمنٹ کے آرد آکھی آکھیں آکھیں مطلب میں نے سینٹری برکران دی اعتداد بدائی جائے کیونکہ جنہ چیر سینٹری برکر ہون کے کام نہیں ہو جائے باقی کے ساڑے کو کوئی مشینی نہیں صرف دو ٹریکٹر نے اور دو ٹریکٹر جیرے نے کوئی کوڑے نہیں چک سکتے جنہ چیر کسانو مشینی اجازہ نہ دیتی جائے کہ مشینی جیسی نمی سے رسی لاویے خریدیے تے اور رسی نہ عوام دی خدمت کار سکیے پھر کہ انہیں میرے کو جزیز اور سورسز ہو جائیں گے میں دعوی نہ آنا کہ خانگا ڈوگران دی اسفائی دا انظام بہتر ہو جائے گا جی بالکل حاجی اکبرڈوگر کا کہنا ہے کہ یہاں پہ تیس سال سے ملازم جو برتی کیے گئے تھے ان میں سے کچھ ملازم جو فوت ہو گئے ہیں اور کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ افتخار آگار آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے